بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تعوز جو ہے وہ عوض باللہ ہی من شیطان الرجیم شیطان سے مردوب سے اللہ کی پناہ میں آنے کو کہتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی تعوز پڑھ لیا کرو تو ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ شیطان کسی نے نظرے بعد لگا دی شیطان حاوی ہو گیا غلط خیالات دماغ میں آتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے یعنی زندہ و جعوید ہستی صرف اللہ کیا اور اسی نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے لا تاخذوہ سناتوں والا نوم نہ اس سے انگ آتی ہے نہ نید آتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے ہم تو کچھ عرصہ جاغنے کے بعد سو جاتے ہیں اللہ وہ ہے جس کو انگ آتی ہے نہ نید آتی ہے لہو ما فصہ ما آتی و ما فلرد اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تو آپ سوچیں وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ کیسے دعا سن سکتے ہیں اور حاجتے پوری کر سکتے ہیں کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے تو اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی سفارش اس کے ہاں قبول نہیں ہوگی جس کو صرف اللہ اجازت دے گا وہ اس سفارش کر سکے گا وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی جو کچھ پہلے گزر چکے اور آنے والا وقت سارا اللہ جانتا ہے وَلَا يُحِتُنَا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللَّا بِمَاشَا اور نہیں ہتا کر سکتے وہ ذرا بھی اس کے علمے سے مگر جس قدر وہ چاہے وَاسِعَا كُرْسَيُّ سَمَا وَعَاتِ وَالْعَدْ وَاسِعَا كُرْسَيُّ سَمَا وَعَاتِ وَالْعَدْ ہاوی ہے اس کی کُرْسی آسمانوں اور زمین پر یعنی وہ بہت زیادہ وسیع کائنات کا مالک ہے وَلَا يَعْدُهُ حِفْسُهُمَا وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَظِيمِ اور نہیں تھکاتی نگے بھانی ان دونوں کی اور وہی ہے برطر اور عظیم تو آیت القرصی کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اسے گھر سے نکلتے وقت پڑھے تو ستر ہزار فرشتے حفاظت کرتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنا چاہیے وَزُو کے بعد فرض نماز کے بعد اور اس کے بعد سونے سے پہلے بھی تو قُلْهُ اللَّهُ اَحَدُ کا مطلب ہے اللہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ سامد اللہ دینیات ہے لَمْيَا لِدْ وَلَمْيُّ الْعَلَيْتُ نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا نہ ہی کسی نے اس کو جناب لَمْيَا قُلْهُ 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 وَنْا حَدُ اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے پھر اس کے بعد موزتین ہے قُلْعَوزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہو میں پناہ مانتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور راہ کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے پھر دوسری جو صورت ہے قُلْعَوزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہو میں پناہ مانتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے حقیقی معبود کی اور اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تو تسمیہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدان نہائیت رہن والا ہے جس طرح ایک زودار بارش ہوتی ہے پھر برستی رہے اللہ کی رحمتیں اس طرح ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اس کی بہت برکت اور فضیلت ہے اور پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پہلے اپنے دل کو ہر طرح کے نفس کے بودھ سے معاشرے کے بودھ سے خالی کر کے اپنے دل کو صاف کر کے پھر اس میں صرف اللہ کی محبت بٹھائیں ہم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں قبروں پر جاتے ہیں لوگوں سے دعائیں مانگتے ہیں لوگوں سے امیدیں بانتے ہیں کہتے ہیں اس نے جادو کر دیا اس نے ہمارا رزق باند کر دیا یہ سارے شرکیاں کام ہیں کہ